السلام علیکم 26 ملین لوگ اس ویب سائٹ کو یوز کرتے ہیں 18 سال سے فری میں لوگ ارننگ کر رہے ہیں یہاں سے لیکن ہم لوگ چھوٹی چھوٹی ایپس کے چکر میں پڑے ہوئے سپن گھما لیا سکرچ کر لیا کوئس کانسر دے دیا زیادہ ٹائم میں آپ لوگ تھوڑی سی ارننگ کرتے ہیں ریال آن لین ارننگ میں آپ لوگ کم ٹائم میں زیادہ ارننگ کرتے ہو اور کامیابی کسے ملتی ہے جانتے ہیں آپ جو بھی سکھایا جائے اس کو پروپر طریقے سے پہلے سمجھنا اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا اور اس کے علاوہ جلدبازی نہ کرنے والے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کچھ ایسا ہی سکھانے لگاؤں جہاں سے آپ لوگ لائف ٹائم ارننگ کر سکتے ہو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جہاں آپ لوگ ایپس کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں وہاں ریال آن لین ارننگ کی ویڈیوز کو لازمی لائک کیا کریں اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے زیادہ ریسرچ انوالو ہوتی ہے اور آپ لوگوں کے لائک سے حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کمنٹس ضرور کرنے کیونکہ آپ لوگوں کے کمنٹس کو میں بہت ہی ویلیو دیتا ہوں تب ہی میکسیمم لوگوں کو کمنٹس کے ریپلائز مل جاتے ہیں میرا نام ہے انجم اقبال اگر آپ لوگ ریال آن لین ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو جوائن کر کے اس کی نوٹفکیشن کو لازمی آن رکھئے گا اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں اپنے ویڈس ایپ کا لنک دے رہا ہوں آن لین ارننگ کی اپ ڈیٹس کے لیے اس کو جوائن رکھے گا اس ویڈیو کو میں نے چھے سٹیپس میں ڈیوائٹ کیا ہے سٹیپ نمبر ون میں میں آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم کا اس پر کتنی ٹرافک آتی ہے اور اس کا ٹرنس لیول کیا ہے یہ بتاؤں گا سٹیپ نمبر 2 ہوگا understand your work کا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر کام کیا کرنا ہے سٹیپ نمبر 3 میں میں آپ لوگوں کو account creation سکھاؤں گا سٹیپ نمبر 4 میں میں آپ لوگوں کو ایک simple سی skill سکھاؤں گا اور سٹیپ نمبر 5 ہوگا کہ اس skill کو سیکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا کام کیسے کرنا ہے اور سٹیپ نمبر 6 ہوگا withdrawal کا تو سٹارٹ لیتے ہیں جناب سٹیپ نمبر 1 سے گوگل کی سرچ میں آپ لوگوں نے ٹائپ کرنا ہے red bubble جب آپ لوگ یہاں پر سرچ کریں گے اس سے پہلے ویڈیوز دیکھی ہیں اور آپ لوگوں کو withdraw کے method کی سمجھ نہیں آرہی تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ہر سٹیپ perform کر کے دکھاؤں گا اگر آپ لوگ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر withdraw آپ لوگ easily لے سکتے ہو جہاں تک بات ہے جناب اس کی traffic کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 ملین سے زیادہ لوگ یہاں پر monthly visit کرتے ہیں اور یہ ویب سائٹ 2006 سے کام کر رہی ہے اس کا trust score دیکھئے گا 100 out of 100 اور یہاں پر ریویوز دیکھیں 53,000 سے زیادہ ریویوز یہاں پر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ trust pilot پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک verified company ہے جس کو 4 stars ملے ہوئے اور یہاں پر بھی ریویوز دیکھیں 25,000 سے زیادہ ریویوز ہیں اور اگر آپ لوگ یہاں پر ریویوز کو بھی دیکھیں تو زیادہ تر ریویوز آپ لوگوں کو 5 stars ہی ملیں گے اب آتے ہیں جناب step number 2 پر آپ لوگوں نے یہاں پر کام کیا کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے دیہان سے سمجھنا ہے اس ویب سیٹ پر کام کرنا بہت ہی آسان ہے نہ تو آپ لوگوں نے product کو خریدنا ہے نہ ہی بیچنا ہے نہ ہی shipment کرنی ہے نہ ہی اس قسم کا کوئی اور مشکل کام آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر آپ لوگوں کی تعلیم ہے نہیں ہے تجربہ ہے نہیں ہے جس انداز سے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا آپ میں سے ہر کوئی اس کو سیکھ بھی جائے گا اور اس سے earning بھی کر پائے گا اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پر different categories آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہیں جس میں clothing ہے stickers ہے phone cases ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سی categories اور یہاں پر available ہیں in fact آپ لوگوں نے یہاں پر کون سا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے صرف یہاں پر different products پر جو کہ already یہاں پر موجود ہیں آپ لوگوں نے just یہاں پر designing کرنی ہے اب designing کا نام سن کر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا کہ ہم لوگ کیسے designing کریں گے آپ لوگوں کو میں canva کے علاوہ بھی ایک ایسی website کا بتاؤں گا جہاں پر آپ لوگ easily بلکل free میں designing کر لیں گے یعنی کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی interesting لگے گی سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پر ایک account بنانا ہے account بنانے کے لیے آپ لوگوں نے sign up کو click کرنا ہوگا یہاں پر in fact آپ لوگوں نے اپنا ایک store بنانا ہے ٹھیک ہے store بنانا بہت ہی آسان ہے اور بلکل free میں آپ لوگوں کا store بن جائے گا store بنانے کے بعد آپ لوگوں نے کون کون سے steps سے گزرنا ہے وہ سب بھی میں آپ لوگوں کو ابھی تھوڑی دیر میں سمجھا دوں گا store بنانے کے لیے جناب آپ لوگوں نے یہاں پر پہلی option کو click کرنا ہے یعنی کہ آپ لوگوں نے artist sign up کو click کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہاں پر اپنا ایک email address لکھنا ہے جو کہ valid ہونا چاہیے کیونکہ اس پر confirmation بھی کی جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی shop یا store کا نام لکھنا ہے اچھا یہاں پر آپ لوگوں نے دو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ کم سے کم چار characters اور maximum پندرہ characters کا ہونا چاہیے اس کے لبا نام لکھتے ہوئے آپ لوگوں نے درمیان میں space bar کو click نہیں کرنا یعنی کہ gap نہیں رکھنا یاد رکھے گا کہ shop کا نام آپ لوگوں کی پہچان بنے گا آپ لوگوں کا brand بنے گا تو اس کو آپ لوگوں نے سوچ سمجھ کے لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کے mind میں کوئی نام نہیں آرہا تو بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے جناب ایک website open کرنی ہے businessname maker.com for example یہاں پر میں نے لکھا clothing اس کے بعد آپ لوگوں نے get started کے button کو click کرنا ہے اور تھوڑا سا wait کرنا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سے ideas مل جائیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے password لکھنا ہے اور sign up کے button کو click کر دینا ہے shop create ہو چکی ہے اب آپ لوگوں نے step by step کیسے کام کرنا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک چھوٹی سی skill سیکھنی ہے جو کہ ہے جناب designing کی skill کیونکہ design بنانے کے بعد ہی ہم لوگوں نے یہاں پر کام شروع کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک website open کرنی ہے kitl.com اس website پر آپ لوگوں کو بہت سے templates بلکل free میں مل جائیں گے یہاں پر sign up کرنا بہت ہی حسان ہے آپ لوگ اپنے gmail سے یہاں پر sign up کر لیجے گا یہاں پر آپ لوگوں کو اپنی category کے مطابق بہت سے templates مل جائیں گے for example یہاں پر میں نے اس template کو click کیا یہاں سے آپ لوگ اس کو easily edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے edit کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں آپ لوگوں نے double click کرنا ہے اور جو بھی آپ لکھنا چاہیں آپ لوگ یہاں سے لکھ سکتے ہیں اگر اس کے color کو change کرنا ہے اس کے font کو change کرنا ہے size کو change کرنا ہے اس writing style کو change کرنا ہے ساری options یہاں پر آپ لوگوں کو مل جائیں گی جب یہ سارا کچھ complete ہو جائے تو آپ لوگوں نے download کے button کو click کر دینا ہے اور یہاں پر آپ لوگوں کو دو options دکھائی دیں گی png, jpg جس میں میں prefer کروں گا کہ آپ لوگ png کو choose کریں same یہ کام آپ لوگ canva.com پر بھی کر سکتے ہیں جہاں پر جناب t-shirt کے حوالے سے بہت سے templates آپ لوگوں کو مل جائیں گے جس کو edit کرنا بہت ہی آسان ہے simply آپ لوگوں نے اس کو click کرنا ہے اور یہاں پر customize this template کو press کر دینا ہے اور یہاں سے آپ لوگ اس کو edit کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی motivational code بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ google کی search میں motivational codes کو ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں پر بہت سے codes آپ لوگوں کو مل جائیں گی جن کو آپ لوگ use کر سکتے ہیں simple سا کام ہے بلکہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی بہت زبردست قسم کی آپ لوگوں کو ایک image دکھائی دے رہی ہے جنہیں اسی کو use کرتے ہیں جب آپ لوگ finalize کر لیں گے تو آپ لوگوں نے جناب share کو press کرنا ہے اس کے بعد download کی option پر آ جانا ہے اور یہاں پر download کا button available ہے اس کو click کیجئے گا اگر آپ لوگ canva پر proper کام سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے youtube کی search میں type کرنا ہے canva anjumikbal تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی جس میں میں نے آپ لوگوں کو مکمل information دے ہوئی ہے کہ آپ لوگ canva کو proper طریقے سے کیسے use کر سکتے ہیں ان دو ویب سائٹ سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے اور آپ لوگوں نے بہت زبردست قسم کی designing کرنی ہے designing کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہم لوگ step number 5 میں سیکھیں گے اب جناب یہاں پر آپ لوگ مزید کام کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے designs کو add کرنا ہے کیسے add کرنا ہے میں سمجھاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنی shop کو set up کرنا ہے shop تو بن چکی ہے لیکن اس کو آپ لوگوں نے تھوڑا بہت update ضرور کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے payment method کو add کرنا ہے جس کا proper طریقہ میں آپ لوگوں کو on screen سمجھاؤں گا سب سے پہلے اپنی shop کا set up کرتے ہیں اس کے لئے جناب آپ لوگوں نے add a profile picture کو click کرنا ہے اور یہاں سے آپ لوگ اپنی image کو upload کر سکتے ہیں اس کے علاوہ cover image بھی آپ لوگوں نے ضرور upload کرنی ہے یاد رکھے گا کہ یہ image آپ لوگوں کی shop کے مطابق ہونی چاہیے اس سے جناب customer کو بہت ہی اچھا impression ملتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے personal profile کو یہاں پر update کرنا ہے یعنی کہ اپنا first name لکھنا ہے last name لکھنا ہے اس کے بعد آتا ہے جناب display name یہاں پر آپ لوگ اپنا real name بھی show کر سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو suggest کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر دوسری option کو choose کرنا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی shop کو promote کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنی profile پر اپنی age کو show کروانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کو check کر دیجئے گا اسی طرح اگر اپنے country اور city کو آپ لوگ اپنے profile پر show کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر check box available ہے third option ہے send me bubble mail جس کو check کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس website کی طرف سے emails بھی ملا کریں گی اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنی bio کو یہاں پر لکھنا ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنے بارے میں لکھنا ہے اپنے experience کے بارے میں لکھنا ہے اور اپنی shop کے حوالے سے لکھنا ہے اگر آپ لوگوں کو bio لکھنی نہیں آتی تو آپ لوگ chat gpt سے help لے سکتے ہیں جس پر میری ویڈیو already uploaded ہے اس کے بعد different کی سب کی notifications ہیں اگر آپ لوگ on رکھنا چاہیں یا off رکھنا چاہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ لوگوں کی shop کا url آپ لوگوں کو یہاں سے مل جائے گا اس کے بعد جناب یہاں پر دو اور options available ہیں ان کو اگر آپ لوگ uncheck رکھیں تو یہ زیادہ اچھا ہے سب کچھ complete کرنے کے بعد آپ لوگوں نے save changes کے button کو click کر دینا ہے اب آپ لوگ اپنے dashboard تک کیسے پہنچیں گے تاکہ ہم لوگ آگے بھی کام کر سکیں اس کے لیے آپ لوگوں نے account کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے sell your art اس کو بھی click کر دینا ہے تو آپ لوگ اپنے dashboard پر پہنچ جائیں گے اگر آپ لوگ یہاں دیکھیں تو add a bio یہاں پر click ہو چکا ہے آپ لوگوں نے اپنی profile picture cover image اور اپنے social media کے links یعنی کہ facebook, tiktok یا جو بھی آپ لوگوں کے social media کے links ہیں ان کو یہاں پر upload کرنا ہے یہ simple سا task ہے اس لیے میں اس پر time ضائع نہیں کر رہا آپ لوگوں نے simply یہاں پر links کو paste کرنا ہے اور end پر آپ لوگوں کو جناب safe کی option مل جائے گی right تو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی shop کے setup کو complete کرنا ہے یہ تمام options آپ لوگوں نے لازمی fulfill کرنی ہے اب جناب ہم لوگ next step پر آتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر کیسے اپنے design کو upload کرنا ہے اور کیسے ہم لوگوں نے اپنے profit کی percentage کو define کرنا ہے اس کے لیے جناب آپ لوگوں نے add new work کو click کرنا ہے یہاں جناب آپ لوگوں کے پاس دو options ہیں number one upload new work اور number two copy and existing work یہاں پر آپ لوگوں نے upload new work کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے لوگوں کو select کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے title, tags اور description لکھنی ہے جو کہ بہتی important ہے آپ لوگوں کی product کو آپ لوگوں کے customer تک پہنچانے میں یہ کام میں آپ لوگوں کو ابھی proper طریقے سے سمجھاؤں گا اگر آپ لوگ تھوڑا سا نیچے آئیں تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے جناب کہ یہاں پر different products is time available ہیں اور اس پر آپ لوگوں کا logo کیسے دکھائی دے گا وہ آپ لوگ ان products پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ لوگ دو تین کام کر سکتے ہیں یعنی کہ کس product پر آپ لوگوں نے اس logo کو print کروانا ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو disable یا enable کر سکتے ہیں جب customer ان products کی demand دے گا تو ہی ان کو print کیا جائے گا اسے کہتے ہیں print on demand جو کہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا آپ لوگوں کا کام صرف یہاں پر designing کا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے professional کام کرنا ہے دیکھیں اگر اس shirt پر آپ لوگوں کو یہ background color اچھا دکھائی نہیں دے رہا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جناب آپ لوگوں نے remove.bg ایک website ہے اس پر آنے کے بعد آپ لوگ background کو remove کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس shirt کے color کو change کر کے بھی اس image کو بہت ہی professional بنا سکتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے اگر میں یہاں پر black color کو click کروں تو اب آپ لوگ دیکھیں کتنی professional look آ رہی ہے ٹھیک ہے idea میں نے آپ کو دے دیا آپ لوگوں نے کچھ ایسا ہی کام کرنا ہے اگر آپ لوگ اپنے design کو یہاں پر اوپر نیچے کہیں پہ بھی adjust کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے size کو بھی آپ لوگ یہاں سے manage کر سکتے ہیں ان options کو use کرتے ہوئے آپ لوگ اس look کو بہت ہی بہتر کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے کر کے دکھایا ٹھیک ہے نا جس بھی product کو آپ لوگ click کریں گے edit کی option آپ لوگوں کو وہاں پر مل جائے کرے گی بہت ہی interesting کام ہے اس کو دلچسپی کے ساتھ کیجئے گا time لگائیے گا اب میں آپ لوگوں کو ان products کی sale کا idea بھی دے دیتا ہوں اگر آپ لوگ ان کی website پر جائیں اور for example یہاں پر میں t-shirts کو ہی click کروں تو یہاں پر آپ لوگ ان کی products کے rate کو check کر سکتے ہیں اور انی rates کے مطابق آپ لوگوں کو بھی commission دیا جاتا ہے اب وہ آپ لوگوں نے کیسے fix کرنے یہ بھی میں آپ کو سکھا دیتا ہوں اس کے لیے آپ لوگوں نے کسی بھی product کے ساتھ جو edit کا button ہے اس کو press کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے availability and markup کو click کرنا ہے یہاں پر جاناب لکھا ہے 20% ایک t-shirt جب sale ہوگی آپ لوگوں کو اس کا 20% ملے گا اور اس percentage کو آپ لوگ یہاں سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جو default میں لکھا ہوئے میں نے اسی کو select رہنے دیا آپ لوگوں نے اس percentage کو بہت زیادہ نہیں بڑھانا جب زیادہ sale ہوں گی تو overall آپ لوگوں کو زیادہ profit ملے گا یہاں پر آپ لوگوں کو بہت سی product دکھائی دے رہی ہیں آپ لوگوں نے اپنی shop جس بھی حوالے سے بنائی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے ان products کو یہاں سے enable یا disable کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی product کے مطابق یہاں پر title لکھنا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کی product کچھ بھی ہو سکتی ہے یہاں پر میں نے t-shirts لکھا tags یہاں پر آپ لوگوں نے کیسے find کرنے اس کے لئے جناب آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے آپ لوگوں نے ایک website open کرنی ہے topbubbleindex.com اور یہاں پر جناب آپ لوگوں نے اپنی product کا نام لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے search tags کو کلک کر دینا ہے یہاں پر جناب بہت سے tags آ چکے ہیں لیکن آپ لوگ یہاں پر تمام tags کو copy paste نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر limit ہے 15 tags کی تو آپ لوگوں نے جناب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے copy all نہیں کرنا آپ لوگوں نے یہاں پر اپنی product کے مطابق tags کو choose کرنا ہے اور یہاں پر آکے اس کو paste کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے description لکھنی ہے description آپ لوگ again chat gpt سے لکھوا سکتے ہیں chat gpt کو آپ لوگ کیسے use کریں گے اگر آپ لوگ youtube کی search میں لکھیں انجم اکبال chat gpt تو یہاں پر آپ لوگوں کو ویڈیو مل جائے گی یہ سب کچھ complete کرنے کے بعد آپ لوگوں نے page کے بالکل end پر آنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے no کو select کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں نے i agree کو check کرنا ہے اور save work کو click کر دینا ہے اور جناب آپ لوگوں کی product live ہو چکی ہے آپ لوگوں کی shop میں پہلی product آ چکی ہے جس کو آپ لوگ یہاں سے view بھی کر سکتے ہیں یقیناً آپ لوگوں کو یہ کام پسند آیا ہوگا اب آپ لوگوں نے withdraw کیسے لینا ہے بہت important بات اس کے لیے جناب آپ لوگوں نے account کو click کرنا ہے اور اس کے بعد account settings کی option پر آ جانا ہے یہاں left side پر آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے edit payment details آپ لوگوں نے اس کو click کرنا ہے یہاں پر اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی personal details کو دیکھنا ہے آپ لوگ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے email کو verify کرنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے recent confirmation کو click کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے email کو open کرنا ہے اور یہاں پر جو link موجود ہے اس کو آپ لوگوں نے click کر دینا ہے email address confirm ہو چکا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا residential address یہاں پر لکھنا ہے اب zip code یا postal code اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ لوگ google کی search میں اپنے area کا نام اپنا city اور zip code اگر لکھیں تو آپ لوگوں کو یہاں سے اپنا zip code مل جائے گا اس کے بعد جناب آپ لوگوں نے یہاں سے اپنے payment method کو choose کرنا ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کو 5 options دکھائی دے رہی ہیں جس میں آپ لوگوں نے آخری option کو choose کرنا ہے لیکن آپ لوگ یہاں پر پیونیر کے ذریعے بھی directly connect ہو سکتے ہیں اب پیونیر کے ذریعے آپ لوگ کیسے international bank کی information کو add کریں گے اس کو آپ لوگوں نے ذرا دہان سے سمجھنا ہے اب جن لوگوں کا پیونیر کا account نہیں بنا انہوں نے youtube کی search میں لکھنا ہے پیونیر انجم اقبال تو یہاں پر میری یہ latest ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی یہاں پر دو options ہیں number one آپ لوگ paypal کے ذریعے اگر withdraw لینا چاہتے ہیں تو وہ option بھی available ہے پاکستان میں اس وقت paypal کی option available نہیں ہے آنے والے وقت میں آ بھی جائے گی لیکن اس وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے option two کو choose کرنا ہے اب یہاں پر آپ لوگوں نے کونسی information کو enter کرنا ہے کیونکہ یہاں پر routing number کا پوچھا جا رہا ہے bank account number bank account holder name اور account type یعنی کہ چار چیزیں یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھی جا رہی ہیں اب یہ details آپ لوگوں کو کہاں سے ملیں گی option کو click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے receiving accounts کو click کرنا ہے اب یہ steps آپ لوگوں نے دھیان سے سمجھنے کیونکہ میں نے youtube پر بہت سی ویڈیوز کو دیکھا ہے یہاں پر اس portion کو لوگ skip کر دیتے ہیں کیونکہ جب bank link ہوگا تب ہی تو آپ لوگوں کو payments ملیں گی اب یہاں پر آپ لوگوں کے پاس دو options آ رہی ہیں UK USA آپ لوگوں نے USA کو click کرنا ہے اور اس کے بعد جناب آپ لوگوں کو یہ ساری information blur رکھا ہوئے یہ تمام information enter کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے phone number کو verify کرنا ہے یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھیں تو پاکستان کی option available ہے اس کے بعد user agreement کو check رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے save changes کے button کو click کر دینا ہے اور اس سرہاں آپ لوگوں کا payment method connect ہو جائے گا میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ آپ لوگوں کو A to Z تمام information دے دوں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو valuable لگیو میں نے آپ لوگوں کو online earning کے حوالے سے بہت کچھ سکھانا ہے ویڈیو پر سند آئی ہو تو like ضرور کیجئے گا کل کی ویڈیو آپ لوگوں کو کس topic پر چاہیے comment ضرور کیجئے گا جتنے بھی لوگ اس channel پر نئے ہیں channel کو join کر کے اس کی notification کو on کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ مجھے سننے کا میرے مجھے سننے کا